بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں ویورز چاول ہمارے پاکریاں ہیں چاول ابھی کچھے ہیں جب یہ اچھے طریقے سے گل جائیں گے پھر ہم نے اسے دودھ میں شامل کرنا ہے اس طرح نہیں شامل کر دیں گے جب یہ گل جائیں گے ان کو ساتھ ساتھ ہم میش کرتے جائیں گے پھر ہم اس کو دودھ کے اندر شامل کریں گے یہ کھیر بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی اور بہت ہی مزے کی بنے گی اس میں کوئی کھویا وغیرہ نہیں جائے گا لیکن پھر بھی یہ بہت مزے کی کھیر بنے گی ہم نے بلکل یہ ویڈاوٹ کھویا بنائے کیونکہ ہمارا دودھ جو ہے وہ خالص دودھ ہے اور بہت اچھا دودھ ہے اسی لئے میں نے اس میں کھویا شامل نہیں کیا کھویا کے بغیرہ یہ بہت مزے کی بنے گی کیونکہ سردیاں کو موسم ہے اور ویسے بھی اس طرح کے موسم میں کھیر وغیرہ کھانے کو دل کرتا ہوتا ہے اور ویسے بھی آج بچے فرمائش کر رہے تھے بچوں کے لئے کھیر بنا دی جائے چاول یہ دیکھیں ابھی کچھے ہیں ابھی ان کو اچھی طرح سے ہم نے گلانا ہے پھر ہم اس کو دودھ میں شامل کریں گے بس پھر بچوں کی فرمائش بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے میں نے سوچا چلو آج کیونکہ بچوں کی فرمائش پر کھیر بنائی جائے ابھی میں فلیم کو تھوڑا لو کر دوں گی پہلے میں نے ہائی کیا تھا اب میں ذرا لو کر دیا اسے دم والی آج پہ میں نے کر دیا تاکہ چاول جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں چاول جب اچھے سے گل جائیں گے پھر ہمیں دودھ میں ملا کر اس کو گلانا نہیں پڑے گا اور نہ ہی اسے میش کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ہمارے چاول بہت اچھے سے میش ہو جائیں گے تو دودھ میں ڈال کے پھر ہم اس کو پکا لیں گے چھوٹیوں کے دین بچوں کو پھر سے چھوٹیاں ہو گئی ہیں سکول سے فارغ بیٹھے ہیں گروہ میں چوشن تو جا رہے ہیں لیکن گھر میں ہی جب آ جاتے ہیں پڑ کے پھر تو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز کی فرمائش کرتے ہیں بار بار تو اب بھی یہ ظاہر ہے فارغ تو بیٹھنا نہیں ہوتا بچوں نے کہتے ہیں کہ بس پوچھنا کچھ کھانے کو ملتا رہے تو اس لیے میں نے سوچا چلو کھیر پکا دیتی ہوں اور ہیلتھی بھی ہوتی ہے اور بچے ٹیسٹ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور ہیلتھی کی ہیلتھی ہو جائے گی اور بچوں بھی خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھانے سے تو میں اب ان چاولوں کو جو ہے کبر کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہمارے چاول جو اچھے طریقے سے گلد ہیں تو پھر میں آپ کو ان کی کنڈیشن نکھاؤں گی یہ دیکھیں چاول ہمارے گلد چکے ہیں اور میں نے انہیں اچھے طریقے سے میش کر لیا اب میں ان چاولوں کو دودھ میں شامل کر لوں گی دودھ کو میں نے پہلے ہی وبال دیا چاولوں کو ہمیں بھی پہلے ہی صعبت اور میش کر لیں دودھ میں ڈال کے مسزارار کرنے کا کام بالکل بھی نہیں دودھ میں ڈال لیں گے پھر میش کر لیں گے ہم نے دودھ میں ڈال کے شاملوں کو اچھے سی ہی لے لیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے جب چاول ڈال دی ہیں بار بار چمچیں با JESSAA نہ جائیں گے تو یہ کریں ورمسے طرق اس بھی چھوٹی لائچیاں شامل کر دیں گے یہ پانچ حدد ہے ہمارے پاس چھوٹی لائچی یہ ہم دودھ میں ڈال دیں گے یہ میں نے کھول کر رکھ لی تھی دودھ کو ہمیں اس سائے پہ کر دوں ابھی فیلحال فلیم میں نے ہائی رکھی ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ پکنے لگ جائے جب دودھ پکنے لگ جائے پھر میں اس کی جو فلیم ہے اسے لو کر دوں گے اور اس کو اب ہم اس چیر کو جو ہے نا سلو آنچ پہ پکائیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے ہم اس کو سلو آنچ پہ پکائیں گے پھر اس کی لوگ باہر آئے گی یہ دیکھیں ویورز کھر ہماری پاک رہی ہے ابھی یہ دیکھیں ابھی کچھ بھی نہیں بنا ابھی تو صرف دودھ اور چاولی بیچ میں ڈالیں ابھی تو کھر ہماری پاک رہی ہے ابھی ہم اس کو 20 منٹ تک پکائیں گے پھر جا کے اس کی کوئی لوگ جو ہے نا وہ باہر آئے گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے دودھ میں چاول نہیں شامل کر دیں آپ نے پہلے الگ طریقے سے چاولوں کو بازنا ہے پھر دودھ کے بیچ میں شامل کرنا ہے اسی طرح سے اب ہم کھر کو ہلکی آنچ پہ پکتی رہنے دیں گے اور چھوٹی لائچیاں بھی ساتھی شامل کر دیں گے کھر دب پکائیں گے تو ساتھ ساتھ چمچ چلائیں گے اس طرح نہیں کرنا کہ کھر کو پکتا رہنے دینا اور ایسے ہی چھوڑ دینا ورنہ کھر جو ہے جل جائے گی اور سارا مزہ خراب ہو جائے گا اور پھر یہ اس میں سے عجیب سی سمیل آئے گی اور کھر کھائی نہیں جائے گی اور بچے بھی چوشن سے پڑھ کے آ چکے ہیں اور کھر کھر کا انہوں نے ابھی سہی شور میں چالا شروع کر دیا کہ کھر دے دیں ابھی تو کھر پکنے میں بہتر ٹائم ہے میں نے کہا ابھی تو کھر پک جائے پھر آپ کو دوں گی گرم تھوڑی کھانیاں تھوڑی تھنڈی کھائیں گے پھر یہ اس کا مزہ آئے گا گرم کھیر کا نہیں مزہ آتا کئیوں کو تو گرم ہی اچھی لگتی ہے لیکن مجھے تو بلکل بھی نہیں گرم پسند میں ذرا تھنڈی کارٹی کھاتی ہوں تو اب یہ ذرا پاکتے ہیں اب ہم اس کو پکتا رہنے دیں گے ہلکی آنگ پر تو پھر جب یہ ذرا 20 منٹ گزر جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری کھیر کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں اس میں چینی شامل کر دوں گی ایک پاو کے قریب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے چینی ڈال کے اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اب ہماری جو کھیر ہے یہ پکنے کے قریب ہے پھر ہم اس میں وانیلا کسٹر پاوڈر شامل کر دیں گے ار ار اور نہیں ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس لئے ہم اس میں صرف وانیلا کسٹر پاوڈر شامل کریں گے آپ مینگو کسٹر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن سٹوبری وغیرہ نہیں شامل کریں گے اس سے ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور وہ اچھا نہیں لگے گا تو وانیلا یا مینگو بس ان دو میں سے کوئی ایک flavor آپ شامل کر سکتے ہیں جتنے دیر چینی اس میں گھل رہی ہے اتنی دیر میں کسٹر میں دودھ ڈال کے تو اسے mix کر لوں کسٹر میں میں دودھ شامل کر لیا تھا اب میں ذرا اس کو mix کر لیتی ہوں یہ دو چمچ دو چمچ کے قریب اس میں وانیلا کسٹر پاودر لیا ہے ہم اسے ڈال کے دیکھیں گے اگر ہماری consistency ہمارے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم اس میں کچھ اور کسٹر ایڈ کر دیں گے اچھے سے ملالیں گے تاکہ گھٹھینیاں نہ بنیں کھر بہت ہی مزے کی بن کے ریڈی ہوگی جب آپ بھی بنائیں گے بہت ہی مزے کی یہ ہے ریسپی تو بہت مزے دار یہ کھیر بنیں گے اور اس سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے اس کھیر میں سے پورا کچھن ہمارا محک اٹھا ہے اور بچوں سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا اتنا ٹائم لگ گیا کھیر کو میں حالانکہ اپنی طرف سے بہت جلدی پکنے کے لیے رکھ دی تھی تاکہ بچوں کے آنے تک یہ کمپلیٹ ہو جائے لیکن بس وہ جلدی ہو گیا اب میں اس میں یہ کسٹر پاورڈر شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی یہ کھیر ہے اور بہت ہی مزے کی اور جھٹپنٹ بننے والی یہ کھیر ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس میں کسٹر ڈالنا ہے یہ تھوڑا تھوڑا گاڑا ہونا شروع ہو گیا مجھے یہ چمچ ہلاتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی گاڑی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ہم اس میں جلدی جلدی اور کسٹر ڈال نہیں شامل کریں گے اب ہم اس کو شامل کر کے تو تھوڑا پکائیں گے کیونکہ یہ تھنڈی ہو کے بھی کھیر تھوڑی گاڑی ہو جاتی ہے جو اس میں ہم کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کریں گے کسی بھی چیز کو جائر نہیں کرنا چاہیے یہ اچھے طریقے سے برطن کو ساپ کر لینا چاہیے جتنی دیر کھیر پکانی ہے viewers اتنی دیر برابر ساتھ ساتھ دو منٹ بعد تین منٹ بعد اس میں چمچ چنانا پڑتا ہے اگر چمچ ناچ لائیں تو کھیر جو ہے یہ خراب ہو جائے گی نیچے لگ جائے گی جل جائے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل ضائع ہو جائے گا اور آپ کو صرف جلے کا ٹیسٹ آئے گا کھیر کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا کسٹر ڈال کے بھی ہم نے اس کو کچھ دیر پکانا ہے پکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے تو اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں ڈال کے تو ساتھ ساتھ چمچ چھلائیں گے ورنہ یہ بلکل ضائع ہو جائے گی ہماری کھیر میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں viewers جتنی دیر یہ پک رہی ہے میں نے کیا کیا میں نے دو لیٹر دودھ لیا اس کو اُبال لیا پھر میں نے لیا سو گرام چاول لیے سو گرام چاول لے کر میں نے ان کو اسی پانی میں جس میں بھکویا تھا اسی میں بوائل کر لیا بوائل کر کے ساتھ ہی اس کو میش کر لیا تاکہ ہمیں الگ سے چاولوں کو میش نہ کرنا پڑے پھر میں نے ان چاولوں کو دو لیٹر دودھ میں شامل کر کے تو پکایا آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو پکایا جب وہ آدھا گھنٹہ گزر گیا پھر میں نے اس میں چینی بھی شامل کر دی چھوٹی الائچیاں تو میں نے ساتھ ہی ڈال دی تھی جسے چاول شامل کیے دودھ میں اس وقت ساتھ ہی چھوٹی الائچیاں بھی شامل کر دی تھی بعد میں پھر میں نے اس کو پکنے کے لیے رہ دیا آدھا گھنٹہ جب گزر گیا تو پھر میں نے اس میں چینی شامل کر دی چینی شامل کر کے کچھ دیر پکایا ہے پھر اس کے بیج میں ونیلا کسٹڈ دو چمچ کھانے کے ونیلا کسٹڈ تھوڑے سے ملک میں شامل کر کے مکس کر کے تو پھر اس میں ڈال دیا تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اب ہم اس کو پھر تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ یہ کھیر تھوڑی گاڑی ہو جائے ابھی یہ کھیر تھوڑی پتلی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ گاڑی نہیں کریں گے کیونکہ اگر بہت گاڑی کر دیں گے تو وہ پھر زیادہ اچھا ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ کسٹڈ شامل کیا ہے یہ آہستہ آہستہ تھنڈی ہو کے بھی گاڑی ہوتی جائے گی تو بادام وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ ہم گارنش کریں گے ابھی ہم اسے پانچ دس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ کھیر اور گاڑی ہو جائے یہ دیکھیں ہماری کھیر جو ہے یہ پاک رہی ہے لیکن یہ ابھی زیادہ گاڑی نہیں ہوئی تو اب میں نے کیا کیا ہے اب میں نے ایک چمچ اور ونیلا کسٹڈ پاوڈر لیا ہے اسے مکس کی ہے اب میں یہ اس کھیر میں شامل کر دوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے تھوڑا اور جائے گا اس میں اس لیے میں ایک چمچ اور شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور ہلاتے جائیں گے پہلے میں نے دو چمچ ڈال لے تھے اس کی تھکنیس کو چیک کرنے کے لیے لیکن یہ اتنی تھکنیس نہیں آئی یہ ہم نے چاولوں سے گاڑی نہیں کرنی ویورز یہ ہم نے اصل میں کسٹڈ سے اس کو گاڑا کرنا ہے کھیر تو یہ چاولوں کی ہوگی لیکن کہلائے گی کسٹڈ مکس کھیر باقی کبھی ہم اس میں شامل کر دے گے برابر چمچ چلاتے جائیں گے نہیں تو کھیر نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بہت ہی مزے دار یہ کھیر بنے گی ہم نے اس میں کوئی کھویا شامل نہیں کیا کیونکہ یہ فل فیٹ بلد تھا اس لیے اس کو ابھی پکتا رہنے دیں گے پانچ داس منٹ کے لیے اسی طرح چمچ چلاتے رہیں گے اس سے زیادہ ہم کسٹڈ پاوڈر اس میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ اتنے میں یہ گاڑی ہو جائے گی viewers کھیر ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ کوئی پتلی نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ابھی پتلی ہے ابھی اس کو اور گاڑا کرنا چاہیے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں کسٹڈ پاوڈر شامل کیا ہے یہ مزید گاڑی ہوتی جائے گی جیسے جیسے تھڈی ہوتی جائے گی اچھی طرح سے یہ پاک گئی ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھنا جب آپ بنائیں گے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جیسے جیسے گاڑی ہوتی جائے گی تھنڈی ہو کر یہ اور گاڑی ہو جائے گی آپ کی مرضی آپ اس میں کوئی سے بھی ڈرائی پروٹس ایڈ کر سکتے ہیں جو چاہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی یہ کھیر بن کر ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس چاندی کا برگ اسے بھی ہم شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے شامل کر دیں ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لازمی ڈال نہ نہیں ہے میرے پاس ہے اس لئے میں نے شامل کر دیا بہت آم پستے جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں آپ اسے گارنش کر دیں دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کتنی اچھی اس کی لوگ کائی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے میں آپ کو پھر بتاتی چلوں یہ بہت ہی مزے کی کھیر بن کر ریڈی ہوئی ہے میں نے کیا کیا دو لیٹر دودھ لیا اور سو گرام چاول لیے اگر آپ ایک لیٹر دودھ کی بنانا چاہتے ہیں تو آپ پچاس گرام چاول لے لیں دو لیٹر دودھ کو بوائل کر لیا اسی طرح چاولوں کو الگ بوائل کر لیا اور ساتھ ہی چاولوں کو میش کر لیا میش کر کے پھر میں نے ان چاولوں کو دودھ میں شامل کر دیا دودھ میں شامل کر دیا پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور ساتھ ہی چھوٹی الائٹیاں بھی ڈال دی جب وہ پکنے لگ گئی آدھا گھنٹہ گزر گیا پھر میں نے اس میں چینی ایک پاؤ چینی شامل کر دی ایک پاؤ چینی شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو پکایا ایک چمچ کسٹر پاؤڈر اور شامل کر دیا اور اس کو پکایا پکانے کے بعد بھی آپ نے برابر چمچ چلانا ہے اس کو بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے ورنہ کھیر ہماری جو ہے ضائع ہو جائے گی جل جائے گی ٹھیک ہے ویورز آپ کو سمجھ آگی ہوگی ریسپی یہ بڑی مزے کی ریسپی بن کر ریڈی ہوئی ہے ونیلا کسٹر کھیر ہے بہت ہی مزے کی بن کر ریڈی ہوئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویورز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اسے میری آنے والی حال نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائے گی ویورز کمنٹ کر کے بھی مجھے بتائیں گا کہ کیسی کھیر بنی ہے اگر کوئی اس کو ٹرائے کرتا ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں کہ کیسی بنی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ